بولوچستان کے علاقے زل خوزدار سے تعلق رکھنے والی فوزیا منگل وہ بہدر خاتون ہے جو کئی مشکلات سے گزری لیکن حوصلہ نہ ہاری ابتدائی تعلیم خوزدار کے سرکاری تعلیمی اداروں سے حاصل کی جس کے بعد سرکاری ملازمت کا آغاز کیا اور ملازمت کے ساتھ ساتھ گریجویشن کی پرائیوٹ ڈگری بھی حاصل کی جلد ہی انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ کر لو کالیج گویٹا سے ایلیل بی کے ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وقالت شروع کر دی فوزیا منگل ایڈوکیٹ نے چھوٹی عمر میں بہت زی مشکلات کا بہدوری سے سامنا کیا فوزیا منگل بتاتی ہے کہ ان کے نانی کے خاندان کا جہداد خوزدار شہر میں ہے نانی کے والد نے وراثتی جہداد سے متعلق دستاویزات میں نہ صرف نانی کا نام شامل کیا تھا بلکہ ان کے حصے کا بھی تائین کیا تھا تاکہ ان کے وفات کے بعد وراثت کی تقسیم میں بیٹیو کا حصہ واضح ہو لیکن نانی کے والد کے وفات کے بعد ایسا ہی ہوا اور بہنوں کو جہداد میں حصہ نہیں دیا گیا فوزیا کہتی ہے کہ بروچستان کے قبائلی معاشرے میں لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین کا جہداد میں کوئی حق نہیں بلکہ انہیں صرف گرد تک محدود کیا گیا ہے فوزیا ایڈوکیٹ نے مزید بتایا کہ اس نے چھوٹی عمر میں نانی کو دیکھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو حصہ دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ہمیشہ مایوس ہوتی ان تمام صورتحان کو دیکھتے ہوئے یا تو وہ بھی نانی کی طرح قبائلی آمائیدین سے درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ کسی وکیل سے فیس کے عوض عدالتوں سے ریلیف حاصل کرتی یا پھر خود قانون کے ڈگری حاصل کر کے قانونی جنگ لڑ لیتی تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود قانونی جنگ لڑے گی فوزیا ایڈوکیٹ کہتی ہے کہ قانون کی پریکٹس شروع کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسلامی اور ملکی قوانین میں خواتین کے کتنے حقوق ہیں جن سے معاشرے میں انہیں محروم کیا گیا ہے فوزیا ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وقالت کی ڈگری کے حصول کے بعد پریکٹس کے لیے جب وہ خوددار پہنچی تو بہت کم لوگوں کو اپنے موجودگی کے حوالے سے خوش دیکھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا موسیقی